اینڈیا نیوز ہجار تین سو بیس کی موت کل مریض پچپن لاکھ کے پار ڈلی میں بھی کم ہو رہی ہے کورونا مریضوں کی سنکھیا چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ایک ہجار پانتہ پچاس نئے معاملے کل مریضوں کی سنکھیا چودہ لاکھ کے پار ایکٹیو کیس ستائیس ہجار سے زیادہ کورونا پر سواستے منترالے نے پریس کانفرنس کر کہا کہ دیش میں کورونا کی کیس گھٹ رہی ہے کورونا کے ریکاوری ریٹ بڑھ رہی ہے سواستے منترالے کے مطابق دو ہفتے میں دس لاکھ کیس گھٹے ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ گاموں میں سنکرمن کیس روکنے کی کوشش جاری ہے مکہ منترین منوہر لال نے کرنال میں سنجیونی پریوجنہ کے اندر کا اوٹ گھٹن کیا اس یوجنہ سے جلے میں دوائی اکسیدن اور میڈیکل اپکرنوں کے قلت دور ہوگی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریہ سی ایم نے اس پریوجنہ کا اوٹ گھٹن کرتے ہوئے کہا کہ تیسری ویو کو لے کر سرکار نے تیاری شروع کر دی ہے مکہ منترین نے کہا کہ گرامین علاقوں میں ٹیسٹنگ کے لیے وشش آٹھ ہزار ٹیم میں بنائی گئے ہیں جو ابھی تک پانچ ہزار گاموں کو کور کر چکی ہیں سی ایم نے کہا کہ اگلے دس دنوں میں پردیش کی پوری گرامین آبادی کو کور کیا جائے گا ابھی تک 80 لاکھ ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے دوسری لہر میں آکسیزن سنکٹ کو لے کر سی ایم نے کہا کہ دوسرے راجیوں سے مدد ڈی گئی ہے اور پردیش میں آکسیزن سنکٹ پر کابو پایا گیا مکہ منترین نے کہا کہ کورونا مریضوں کی صفدہ کے لیے 110 منی بسوں کے ایمبلنس بنائی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ روڈویس کی ایسی بسوں کو چھے چھے وارڈ میں تبدیل کیا گیا سی ایم نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر گھا تک ہے اسے بریک کرنا جروری ہے اس کے لیے آپ سے صحیحوں کی ضرورت ہے لگتار کم رہے کورونا کیس کے بیچ ہریانہ سرکار نے پھر بڑا فیصلہ لیا ہے ہریانہ میں لوگ ڈاؤن کو 31 مائی تک بڑھا دیا گیا ہے اس بار لوگ ڈاؤن میں دکانیں کھولنے کے اجازت دی گئی ہے صبح ساتھ وجہ سے دوپہت بارہ وجہ تک دکانیں کھولنے کے اجازت دی گئی ہے آر ڈیون فارمولے کے تحت شراب کے ٹھیکے بھی کھولیں گے لگ ڈاؤن میں دی گئی کچھ ریاضتوں کے بعد سرسہ میں دکانیں کھولی گئی ہیں اور آپ نے بتا دیں کہ نیا شڑیو جاری کیا گیا ہے اب آر ڈیون فارمولے میں شہر میں دکانیں کھولی جا سکیں گے صبح ساتھ وجہ سے بارہ وجہ تک دکانیں کھولیں گے میڈیکل سٹور اور پیٹرل پمپ جیسے آوشک سیواؤں کے دکانیں روزانہ کھول سکیں گے اس کے علاوہ سبھی ویپارک گتیبیدیاں آر ڈیون فارمولے سے چلیں گے لاؤڈاؤن کی پالنا کو لے کر نگر پریشت کی دس ٹیموں نے الگ الگ بازاروں میں دکانوں پر بارکنگ کر کام شروع کر دیا ہے ایک نمبر سے دو نمبر دکانوں پر کرم چاریوں دوارہ انکت کیا گیا آر ڈیون کے فارمولے کے تحت پہلے دن دو نمبر کی دکانیں کھول سکیں گے ایک نمبر لکھی دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں ویپاری سرکار اور پرشاہتن سرہت دیتے ہوئے دکانیں کھولنے کی مانگ کر رہے تھے بیوانی مہندرگڑ چھویتر سے بیجی پی سانسط چودری دھرمبیر سنگھ نے بلیک فنگس سے لڑنے کے لیے سرکار سے جلد پکتہ انتجام کرنے کی مانگ کی دھرمبیر سنگھ نے کہا کہ اسپتالوں میں انجیکشن تک نہیں ہے ایسے میں سواست ویبھاگ کو مستحی دکھانی ہوگی سانسط دھرمبیر سنگھ نے کہا کہ اوکسیدن کے آبھاو سے لوگوں کو کلپتے ہوئے مرتے دیکھا ہے کئی پرائیوٹ اسپتالوں نے اوکسیدن سیلنڈر کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپہ تک وصول ہیں جو کی گلت ہے بلیک فنگس کو لے کر سواستے ایوہ گرہی منتری انیلویج نے کہا کہ اندر کے پاس جیسے جیسے انجیکشن آ رہی ہیں وہ پردیشوں کو دے رہی ہیں پرسو ہمیں پانچ پچاس وائلز آئی تھی چھے سو ہم نے خود ارینج کی تھی گاؤں میں کورونا ٹیسٹنگ کے لیے پہنچ رہے ٹیموں کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر سواستے منتری انیلویج نے کہا کہ ٹیموں نے اپنا سروے کر لیا ہے اور کام اچھے سے چل رہا ہے انیلویج نے کہا ابھی پنزٹیوٹی ریٹ نو پرتیشت کے آس پاس ہے جب تک پانچ پتیشت نہ آ جائے تب تک پوری طرح سے ڈھیل نہیں دی جا سکتی ویج نے کہا ابھی کئی راجیوں میں لوگ ڈاؤن ہیں جہاں دکانداروں کی اچھا تو دیکھتے ہوئے رہت دی گئی ہے رنڈیف سرجے والا پر بولتے ہوئے انیلویج نے کہا کہ رنڈیف سرجے والا سٹک گئے ہیں جو کہ دھرم کا ہے آپ کو تا دیکھیں ان کے نسار نگر نگم نے ان کے سنسکار کروائے ہیں تراصدی کے سمعے میں بے وجہ کی باتیں کرنا گیر ذمہ دارانہ ہے 26 ماہ کو کسانوں نے آندولن کا اعلان کیا ہے جس میں 12 پاکشو پارٹی انہیں سمرتھر کی بات کہی ہے ویج نے اگر یہ ان کے سپچن تک ہوتے تو انہیں ویکسین لگوانے کے لئے ضرور کہتے یہ کسانوں کے شب چند تک نہیں ان کے لئے گھا تک ہیں چرکی دادری کے حسار کمیشنر کے گھراو کرنے کے لئے سرو جاتی فوگاٹ خاپ اور دادری کے ودھائک سوبر ساگوان روانہ ہو گئے ہیں جلیسے بڑی سنکھیا میں کسان حسار کے لئے لاتی چارج کے خلاف پہنچ کر ویروز جتائیں گے اور کسانوں کے خلاف درج ماملوں کو واپس لینے کی مانگ اٹھائیں گے کسانوں کا کہنا ہے کہ حسار گھٹنا کے بعد کسانوں پر جو کیس درجو ہیں انہیں واپس لیا جائے کیس واپس نہیں ہونے پر کمیشنر کا گھراو کیا جائے گا امالہ کی صاحب میں دیر رات پولس اور ایکسائز ویبھاگ نے سنیگ تروپ سے کاروائی کرتے ہوئے ایک عوید شراب فیکٹری کا بھانڈا پوڑ کیا اور بھاری ماترہ میں عوید شراب برامت کی پولس نے عوید فیکٹری اسے بھاری ماترہ میں دیشتی شراب کی پیٹیاں شراب سے بھرے ڈرم ہولوگرام شراب کی خالی بوتلے اور لیبل برامت کیے اس معاملے میں پولس نے تین یوکوں کو حراسط ملیا ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے جانچ ادھیکاری نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ سہا کی ایک بند فیکٹری میں دیشتی شراب بنانے کا کام چل رہا ہے جس کے بعد انہوں نے چھاپے ماری کی اور موقع اسے بھاری ماترہ میں دیشتی شراب برامت کی سرسا کی اسی مارکٹ میں سوامی ورائٹی سٹور کی دکان میں اچانک دیر رات آگ لگئی آگ سے دکان میں رکھا ورائٹی کا سارا سمان چل کر خاک ہو گیا کیتل میں نئے ٹیو بیل کنیکشن لگانے اور پرانے پرانس فارمر کے خراب ہو جانے پر اس کے مرمت کروانے کے لیے ودھت و ببھاگ سے سامگری نہ ملنے پر کسانوں نے جاخل کے بجلی گھر پر دھرنا پردشن کیا کسانوں نے چاہتایا اگر ان کے سمسیہ کا سمادھان جلد نہیں کیا گیا تو وہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے اور گوڑ تلب ہے کہ پھر سرکار کو ایکشن لینا ہوگا کسانت انگرش ٹرمیتی کے اپردھان جگی محل نے بتایا کہ نئے ٹیو بیل کنیکشن کے لیے پردیش کے اپ مکہ منتری نے سات کمپنیوں کے پیسے بھروانے کے لیے نومینیٹ کیا ہے لیکن جاخل میں صرف دو ہی کمپنیوں دارہ پیسے بھروائے گئے ہیں سونی پت کے ویبھن ستانوں پر لگی پتیماؤں پر اب لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے ان کے چہروں پر ماسک لگائے گئے ہیں کچھ ساروزینک لوگو دوارہ پور اپردھان منتری دیویلال اور راشتہ پیتہ مہاتمہ گاندھی کے چہرے پر ماسک لگائے گئے ہیں ماسک کچھ سماجک سنگٹھنوں کے لوگوں کے دوارہ لگائے گئے ہیں تاکہ اب سرکار دوارہ کچھ ڈھیل ضرور دی گئی ہے بہدار کھولنے لگے ہیں اور لوگ جب یہاں سے گجریں گے تو انہیں دیکھ کر کچھ جاگروپتہ آئے گی بوانی کھیڑا میں آشا ورکروں نے ماسک سینٹائزر گلپس کی مانگو کو لے کر سامانے نگرک اسپتال کے ایس ایم او کو پردھان منتری کے نام گیاپن سوپا اور جلد ہی انہیں ماسک سینٹائزر آدھی سامان موہیا کرانے کی مانگ کی سرطہ میں تمام آشا ورکرز نے اپنی لمبیت مانگو کو لے کر پردھان منتری کے نام ایک گیاپن سیویل سرجن ڈاکٹر منیش منسل کو سوپا آشا ورکرز کرمچاری کافی سمجھ سے سنگھرش کر رہی ہیں کرمچاری انہیں سرکار کو چاہتاتے ہوئے کہا کہ اگر جلد ان کی مانگو کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ پھر سے آندولن کو مجبور ہوں گی انہوں نے بتایا کہ ان کے مکھے مانگوے میں سبھی آشاوں کو سرکشہ اپکرن ماسک کیپ فیش شیلڈ سینٹائزر اپلب سے کروانا جانا چاہیے گوہانا بازاروں میں پہلے کی طرح دکاندار دکانے خولے دکھائی دئیے سٹی تھانا کے ایس اچو نے پیدل مارچ کر اور ڈی ون فارمولے کے بینہ خولے دکانوں کو بند کروایا ایس اچو نے کہا پہلا دن تھا اس لیے کچھ دکانداروں کو جانکاری نہیں تھی آگے سے نیم توڑنے والے دکانداروں کے خلافہ کاروائی کیو جائے گی اور سرکار کے جو آدیش ہیں اسے سختی سے پالن کروانے کی بات کہی گئی دکانداروں نے بتایا کہ سرکار نے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ لے کر دکانداروں کو راحت دی ہے دکاندار بھی سرکار کی نئی گائیڈ لائن کی پالنہ کرتے ہوئے اور اس بیماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے پالن کریں تاکہ اس کورونا جیسے بیماری کو پردیش میں بڑھنے سے روکا جا سکے چرکی دادری پرشاسن نے پورے گاموں اور شہر کی سینٹائزیشن ابھیان چلایا کورونا سنکرمنٹ کی چین کو توڑنے کے لیے پرشاسن لگاتار لوگوں کو جاگرو کر رہا ہے اپایوکت نے بتایا کہ گاؤں میں بھی سینٹائزیشن ابھیان چلایا جا رہے ہیں جس کے تحت گاؤں میں سینٹائز کیا جا رہا ہے اور گھر میں رہیں ماسک لگائیں سوسل لسٹنسن کا پالن کریں اور بلیک فنگرز کے لکشن سے بچیں گوہانا کے بزاروں میں کورونا کے نیموں کی دھجیاں ارتی ہوئے نظر آئیں دکانداروں نے سرکار سے مانگ کے ہے کہ اس سمائے کو بدل کا سرکار نو سے پانچ ویے تک کر دے تو جیادہ ٹھیک ہوگا آپ کو تعدے کی صبح کے سمائے گراہک نہیں ہوتے ہیں وہیں آج سے پردیش بھر میں شراب کی ٹھیک کو بھی کھول دیا گیا ہے سونی پت میں کوویڈ 19 سے مرنے والے لوگوں کی سنکھیا لگتار بھڑ رہی ہے شمشان گھاٹ میں کوویڈ امرتکوں کا انتین سنسکار کرنے والے ویکتی پچھلے کافی دنوں سے اپنے گھر نہیں گئے کیونکہ کورونا سے انہیں ڈر لگتا ہے یمنا نگر میں ہائیانا سے سب سے زیادہ 110 سال کا کلیم کرنے والے ویدھ راملال نے ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہریانا میں لوگ ڈاؤن بڑھنے کے بعد سرکار نے حالاکہ دکانداروں کو دکانے کھولنے کے چھوٹ دی ہے لیکن جو سمیں نرداریت کیا گیا ہے وہ دکانداروں کو منجور نہیں یمنا نگر میں دکانداروں نے مانگ کی کہ دکانے کھولنے کا سمیں سات سے بارک کے بجائے دس سے چار تک کیا جائے کیتر کے سی ایم او نے بتایا کہ ناغرک اسپتال میں سبھی کووڈ مریضوں کو نرندر یوگاسن اور پرانائیم کروائے جا رہا ہے یوگ اور پرانائیام سے کووڈ مریضوں کی روگ پرتیرودھک شکتی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا آکسیدن لیور بھی بڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کورونا مریضوں کے لیے انجیکشن کی دوائیاں پریابت ماترہ میں اپلند کروا رہی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ سواستے سیواؤں میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی فتی آباد میں ویکتی کو بلیک فنگس کا انوخہ معاملہ سامنے آئے ہے گاو نڈھوگی میں ویکتی میں بلیک فنگس کے پوشٹی ہوئی لیکن اسے کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی وہ کووڈ پوزیٹیو تھا فتی آباد کی ناکر کے سپتال میں بلیک فنگس کے پوشٹی ہونے کے بعد مریض کو علاج کے لیے اگروحہ میڈکل ریفر کر دیا گیا ہے چندگر میں ویدھان سبا عدیقشو گیانچند گپتہ نے ہریانہ ویدھان سبا کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے لیے ویکسینیشن کیمپ آئیوجت کیا یہ ویکسینیشن کیمپ تین سے چار دن تک چلے گا جس میں روزانہ 150 کرمچاریوں اور ان کے پریجنوں کو ویکسین لگے گی ویدھان سبا عدیقشو گیانچند گپتہ نے کہا کہ اسپتالوں میں شوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے کیمپ لگایا گیا گیاں چند گپتہ نے کہا کہ ویکسینیشن بہت سفل رہا اور لوگوں نے اسے پکنک کے روپ میں لیا کرونا کے تیسری لہر سے لڑنے کے لیے بھیوانی کا سواستی بیواغ پوری طریقے سے تیار ہو چکا سیویل سرجن ڈاکٹر سپنا گیاہ الوان نے انڈیا نیوز ہریانہ سے باتچیت میں دعویٰ کیا جلے میں فیلحال کرونا کے بائیس سو اٹھائیس ایکٹیو کیس موجود ہیں سی ایم او نے بتایا کہ جلے میں دھیرے دھیرے سنکرمن کم ہو رہا ہے گاموں میں آئیسولیشن سینٹر اور اکسیدن یکت بیٹ کی سویدھائیں دی جا رہی ہیں یمنانگر میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے اس ساہ دیکھا جا رہا ہے جلے میں 110 سال کے ویکتی وید راملال نے کو ویکسین کے پہلے ڈوز دی میوانی میں شوشل ڈسٹنسنگ کے دھجیاں اڑتے بھی نظر آئیں بازاروں میں لوگوں کی کافی بھڑ دیکھنے کو ملی ریواری میں ایک بائیس ورشی ایوک نے سٹوریو سے پیسو کے لیندین میں جہر خانے کے بعد فانسی لگا کر اپنی جان دی دی سوسائیڈ ڈوڈ میں اس نے دو سٹا کھائی والوں کو اپنی موت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کروشتر پہنچے راجے منتری سندیپ سنگھ نے کہا کہ پردیش سرکار کرونا سنکرمیت لوگوں کو پوری طرح سے جوان بچانے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے تیار ہے یا دی وہ لگوانا چاہتے ہیں تو کوئی منائی نہیں ہے کھیل راجے منتری سندیپ سنگھ نے کہا کہ انتراشتر پہلوان شوشیل سنگھ نے دیش کا نام بدنام کیا ہے ان کے اوپر کیا کیا آروپ لگے ہیں اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ کھیل جگت کے لیے بہت ہی نندنی ہوگا کیابنیٹ منتری بنواری لان نے ویکسینیشن کو لے کر ناگرک اسپتال کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ کچھ لگا سے شکایتیں مل رہی تھی کہ ناگرک اسپتال میں ویکسینیشن کو لے کر لوگوں کو دکت ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آیا انہوں نے ویکسینیشن ابھیال میں تیجی لانے کے لیے موقع پر موجود چکسہ ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیئے بنواری لان نے کہا کہ اب ریواری میں آکسینی کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ریواری کا کوٹا دھائی سے بڑھا کر دس میلٹر ٹن کر دیا گیا ہے بللپ گڑھ ستھ راستو راجمارک پر پچھلے ایک مہینے سے سیور کا گندہ پانی لگ رہا ہے اور آپ کو تاتھے کہ سڑک پر چوار فوٹ گھڑھے گہرے بھی ہیں جس سے آئے دن لوگوں کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے خستہال سڑک سے جھاڑ سیتلی گاؤں کے لوگ کافی پریشان ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ نیتاؤں سے لے کر ادھیکاریوں کا سمسیا کے سامدھان کی شکایتی ہے لیکن ادھیکاری سمسیا کے بھارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں گندے پانی سے ہونے والی گندگی سے بھی گرامین پریشان ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے اکھٹا ہونے سے گمبھیر بیماریوں کا خطرہ ہے پنچکورا کی سیکٹر 21 میں کچھ لوگوں کی کاروں میں شراب پینے سے بنا کرنے پر آروپیوں نے پولس کانسٹیبل اور ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا پولس کے مطابق تین آروپی کار میں شراب پی رہے تھے جنہیں روکنے پر دونوں آروپیوں نے ڈنڈے سے پولس کرمی اور ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا جس میں ہوم گارڈ کو چوٹے آئیں بتایا جا رہا ہے کہ حملہ وروں نے ایک یوک پولس کانسٹیبل اور ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا وقت لے گئے تین یوکوں میں سے دو یوک پرائیوٹ ہونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں میوات میں ویکسین اب رفتار پکڑنے لگی ہے جلے میں کرونا کے ویکسین کی پہلی ڈوز 69,536 لوگوں کو لگ چکی ہے وہیں دوسری ڈوز 9,988 لوگوں کو اب تک لگائی جا چکی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ٹیکہ لگنے کے باوجود بھی لوگوں کو گھروں سے باہر نکلتے ہیں سمیں ماسک لگا کر رکھنا چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا چاہیے اور ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھونا چاہیے سرسہ کے برنال روڈ استیت جلال نیایلہ پریسر میں از ڈی آر بھون میں اوکسیدن آن ویل سے واشو بھارم کی گئی جلے میں ہوئی سپلائی اوکسیدن وین کے کمی نشروض ہو رہی تھی یہ وین شہر کے 20 کلومیٹر کے دائرے میں ماترے 500 روپے میں مریضوں کو سوویدھا پہنچائے گی سرسہ میں پہلی وین روٹری کلب کے سہیوک سے شروع کی گئی ہے اگر یہ کامیاب رہتی ہے تو بھوش میں وینوں کی سنخیہ بڑھائی چاہیے گی سرسہ میں بھی پوسٹ کووڈ سینٹر کے اندرستھاپیت کیے جائیں گے آپ کو تعدے کے جس کے لیے ٹیم کا چین کیا گیا ہے اور انہیں ٹریننگ کے لیے ویبھاگ کو لکھا گیا ہے پوسٹ کووڈ سینٹر میں کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں کو اگر پھر سے کوئی لکشن نظر آتا ہے تو وہاں آ کر اپنا علاج کر آ سکتے ہیں پلوالوے کووڈ ویکسینیشن کا کاری سوچارو روپ سے جاری ہے جلاز سیویل سرجن نے بتایا کہ جلے میں ویکسینیشن کو لے کر ہیواؤں میں کافی جوش دکھائی دے رہا ہے جلے میں ابھی تک دو لاکھ شہ ہجار لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن لگوانے کے لیے آگے آئیں ویکسین سے ہی کورونا مہاماری کو ہر آیا جا سکتا ہے اندری کے گاؤں ہلوانہ میں اب تک پچاس سے ادھک کیس پوزیٹیف آ چکے ہیں جس کو لے کر سواستے بھاگ پوری طریقے سے الارٹ ہو چکا ہے گاؤں کو چاروں طرف سے سیل کر کنٹینٹمنٹ زون گھوشت کر دیا گیا ہے گاؤں میں لگا تھا ریپیڈ کٹ انٹیجن کے مادھیم سے گرامیڑوں کا ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں ہر پانچوے آدمی کے بعد ایک کیس پوزیٹیف آیا جا رہا ہے جو بھی کیس پوزیٹیف آئی ہیں ان کو گھر پر ہی آئیسولیٹ کیا گیا یمنا نگر کے ساڈورا علاقے میں ایک یوک کی ہتیا کا ماملہ سامنی آیا ہے دو لوگوں پر پیٹ پیٹ کر شخص کی ہتیا کرنے کا آر اوپن لگا ہے پولس نے پریجنوں کے بیان کے آدھار پر ہتیا کا ماملہ درج کیا ہے پولس پوسٹ موٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے شنگ خیتوں میں پڑا ملا تھا جس کے بعد سے گاؤں میں دہشت کا ماہل ہے فریدباد کے تیگاؤں علاقے میں ایک یوک کو گھر کے باہر بلا کر دوسرے یوک نے گولی مارتی جس کے بعد آنن فانن مدھائی لی کونیجی اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا ہے لیکن اس کی بہت ہوگی کانگریس کی پردیشہ دھیکشک کماری سیلجہ نے بلیک فنگس پر بولتے ہوئے کہا کہ ہریانہ میں بلیک فنگس کے اپچار اور دوائیوں کی اپلندتا کی بھاری کمی ہے سرکار کو بلیک فنگس سے لڑنے کے لیے اچھت ویوستہ سنشت کرنی چاہیے کرنال میں پولس نے انگریجی شراب سے بھری بولیرو گاڑی پکڑی ہے موقع سے دو تسکروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ایک سو نبی پیٹی شلاب برامت کی گئی ہے امالا پولس نے نقلی ریمڈی سیویر انجیکشن کے کالا بازاری کرنے کے آروپ میں ابھی تک گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ ہی نقلی انجیکشن بنانے والی فیکٹری کے مالی کو بھی گرفتار کیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں سبھی بندیوں پر جات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف گریہ منتری بھی اس ماملے میں پوری ریپورٹ لے رہی ہیں 21 اپریل کو امالا کینٹر تھانے میں نقلی ریمڈی سیویری انجیکشن کیس درج کیا گیا تھا ڈی ایس پی رام کمار نے بتایا کہ اس کے علاوہ تین سو نینی آگوے انجیکشن اور پکڑے گئے تھے جس کی جانچ سی آئی اے ون دوارہ کی جا رہی ہے حسار میں کسانوں کے چیتاونی کے بعد شہر میں ریپڈ ایکسن فوش کی کمپنیاں تینات کی گئی ہیں کسانوں نے دیتھی کمیشنر کے گھیراو کی چیتاونی کسانوں نے حسار کی گھٹنا کو لے کر درج ہوئے کیس واپس لینے کے مانگ کی ہے کیس واپس نہیں ہونے پر کسانوں نے کمیشنر کے گھیراو کی رنیتی بنائی ہے کروناکال میں ٹوہانا میں ایک پریوار نے اپنے گھر کے شرط کو کچن گارڈن میں تبدیل کر دیا ہے اس گارڈن میں دو جردن سے ادھک فل سبجی و فونوں کے پودھے لگائے گئے ہیں چتر بنائے گئے اس گارڈن سے پڑوسی بھی خوشہ ہریالی اور آرگنک سبجی کے ساتھ آکسیزن کی بھی بھرپور ماترہ مل رہی ہے